اندر آتا ہے اسی طرح جو ہے میمونہ رضی اللہ کی اخیافی بہنیں بھی تھی یاد رکھی ماں شریک بہنیں اور باپ شریک جو بہنیں ہوتے تو یہ باپ شریک بہنیں تھی ماں شریک بہنیں بھی ان کی کچھ تھی ٹھیک ہے اور ان میں اسما بنت عمیس رضی اللہ جو جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی اخیافی بہنیں مطلب ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے لیکن ماں کے وجہ سے بہنیں ہیں یہ اوپر والی سگی بہنیں تھی باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے ٹھیک لیکن یہ رشتے اب ہم کو اخیافی اور اللہ تھی کچھ سمجھ میں اب نہیں آتے باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی بہن چونکہ آج کل ایسی شادیاں ہوتی نہیں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی نہیں تو یہ سب رشتے ملتے بھی نہیں مطلب ایک عورت اور ایک مرد اگر شادی کر لے اور اس کے بعد مرد دوسری شادی کریں تو اس سے اور اولاد ہو شادی شدہ اس کے بچے نکاح میں آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کو یہ شہر سے بچے ہوئے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں مطلب ماں شریک بچے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کچھ بچوں کا باپ الگ ہوتا ہے تو ماں کے طرف سے بچے اور باپ کے طرف سے بچے ایسے ہوتے ہیں تو گویا وہ زمانہ تھا جب ہم نے یہ دیکھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت کومن تھا کہ میرے بچے اور تمہارے بچے اور ہمارے بچے سمجھ رہا شہر کے بچے اندب میرے بچے بیوی کے بچے اندب تمہارے بچے اور یہ ہمارے بچے اつلہ 3 کیٹیگری بچوں انگیز نے گھر میں ہو سکتی تھی شہر کے بچے ہی ہے اندب پہلی بیوی کے بچے گھر میں آئے اور بیوی سے جو وہ لے کر آئے تمہارے بچے ہو گئے اور یہ جو دونوں سے پیدا ہوئے ہمارے بچے لیکن ابھی صرف ہمارے بچوں کی کیڈگری ہم کو ملتی ہے تمہارے بچے اور میرے بچے نہیں ملتے ہم لوگ آج کر تو زمانے میں یہ سب بہرحال ہوتا تھا تو یہ رشتے آپ کو کومن نہیں ملیں گے ماں کے طرف سے اتنی بہنیں تھی باپ کے طرف سے تو روایت میں آتا ہے ان کے والد کی طرف سے نو بہنیں تھی اور ماں کے طرف سے دس بہنیں تھی ماشاءاللہ بہرحال مختلف اور بھی روایتیں کتنی کتنی تھی لیکن ایسی روایتیں آتی کہ ایک طرف سے نو اور ایک طرف سے دس بہنیں تھی مہرحال تو اسمہ بنتی امیس یہ ان کی ایک بہن ہے جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی جب یہ شہید ہو گئے تو عبقرہ صدیق نے ان سے نکاح کیا جب انتخال ہوگا تو علی بن ابی طالب رضیان نے ان سے نکاح کیا اب یہ بھی بہتا انکامن چیز ہے یہ بھی سننے کو نہیں ملیں گا آپ کو ایک عورت کے اتنے شہر رہے ہو جندگی میں ایسی صحابیت بتا سکتا ہوں کہ جن کے چاچر اور پانچ میں شہر رہے ہیں اس معنی میں کہ ایک سے نکاح ہوا شہید ہو گئے انتخال کر گئے دوسرے نے کل گیا نکاح ہوا شہید ہو گئے مارے گئے تیسے سے نکاح ہوا انتخال کر گئے بیمار ہو گئے شہید ہو گئے چوتھے سے کیا طلاق ہو گئی پانچوے سے کیا ابھی تو ایسا ایک سے ہو جاتا اور اس کے بعد تو سوچ بھی نہیں سکتا اب طلاق یا کھلا ہو جاتا یا انتخال ہو جاتا تو پھر خواب و خیالوں میں مس ہو چونکہ وہ جس کا شہر مر گیا وہ تو محنوس عورت ہو گئی اب نحوست بھری عورت سے تو کوئی شادے نہیں کریں گا اگر طلاق ہو گئی تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی ہوں گی اس میں حرکت ہے اس لئے طلاق دے دیا خلا ہوا تو زیادہ حشار دیکھ رہی خلا لے لی مطلب حشاری کر رہی تو بھی شادے نہیں ہوں ہم نے تو ہر دروازے بند رکھے یہ ان کی بہن تھی یہ ہوا جب انتخال ان کے شہر کا اور جعفر رضیان کو تو عوبر صدیق نے نکا کیا جو عوبر صدیق کا انتخال ہوگا تو علی بن نبی طالب نے کیا اور علی بن نبی طالب جعفر بن نبی طالب کے کون تھے سگے چھوٹے بھائی تھے رائے نام کو دیکھئے ہم بڑا اہم ہے بہرحال یہ واقعات کا بہت سارے ہم کو ایسے نئے نئے چیزیں بتاتی ہیں جو ہمارے زندگی میں آج ہم دیکھنے رہے ہونا چاہیے کہ اس امت کی ماں سیکیور ہونا چاہیے نکاح کے معاملے یہاں پس ایک مسئلہ یہ بھی ہے سمجھ دیجئے ایک عورت ہے اس کے شوہر کا انتخال ہوگا اس نے دوسرہ نکاح کر لیے اب وہ ایجڈ ہے تو لوگ اتنا بندام کرتے ہیں دیکھو اتنی عمر میں بھی اس کو دیکھو شادیاں کر رہی ہیں بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا اگر کسی عورت نے عمر رسید ہو کے شادی کری تو لوگ بولتے ہیں اس کی بیٹیوں سے اور اس کی پوتیوں وغیر سے شادی نہیں کرنا جب دادی اتنی ایڈوانس تھی شادیاں کر رہی شوہر مر گیا تو تو یہ بچہ کتنی ایڈوانس نکلیں گے صحابہ اور صحابیت دیکھیں یہ بہت ایڈوانس ایج میں رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو سب سے کھلے محل میں رہے یہ وہ لوگ تھے جو ایسے خانون کی تحت زندگی گزارے جو سب سے پاکیزہ خانون تھا اس کا خانون جس نے ہمیں پیدا کیا اور جب وہ خانون کی تحت جیئے نا تو یہ لوگوں نے اس کے فائدے اٹھا ہے اس کے فائدے اٹھا ہے اور جب ہم اپنے بنائے وی خانونوں کی تحت جی رہے نا تو ہم ایک زلت کی زندگی جی رہے ہیں ہمارے بنائے وی خانون ہیں نہیں کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو دوسرے شادی نہیں ہونا اگر ہو بھی جائے تو کم عمر میں ہو گئی تو ہو جانا ایجٹ عورت نے تو کبھی دوسرے شادی کرنا ہی نہیں ایجٹ آدمی نے کئی کو شادی کر رہے حضرت پیرا کاپ لے تمہارے اب شادی کیا زورت تم کو بچے پوچھ رہے ہیں ان سے لیکن دیکھیں یہاں ایک انتخال ہوتا ہے جعفر بن نبی طالب کا عبقر صدیق کھڑے ہیں نکاح کرنے عبقر صدیق کا انتخال ہو جاتا ہے عبقر صدیق 63 سال کی عمر میں انتخال کر خلافت کے بعد معلوم ہے نا آپ کو انتخال ہوا جب ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی بہت چھوٹی تو نہیں ہوں گے عمر میں تب ان سے کون شادی کرتا ہے علیہ بھی نبی طالب جو کتنے عمر میں کم ہے کم ہے عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازلی پہلی بار تو آپ کی عمر دس سال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نووت کے دور تیویس سال تو ہوگا تیس سال تو عمر ہے آپ کی صرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفات ہوتی ہے تو عمر میں چھوٹے ہیں مطلب دیکھیں آپ نکاحوں کا کیا معاملہ تھا یہ لوگ مہرحال یہ لوگ شرم اور حیاء نہیں کرتے تھے بنا لیے اگر ان کو ہم توڑے تو کئی رسومات خرافہ توٹنا شروع ہو جائیں گے کیوں ایسا شادی میں کیوں اور موت کی بارے میں کیوں کرتے ہیں دیکھئے دنیا میں آنے کا ذریعہ کیا انسان کے نکاح تو یہیں اگر اتنے مسائل پیدا کر دیا اس کو توڑو تو باقی چیزیں بھی پھلکی ہونا چال ہو جائیں گی نکاح کے بعد بچے پیدا ہوتے تو وہاں بھی اپنے اپنے سسٹم بنائیں اس کوڑو مرتا تو وہاں بھی اپنے اپنے سسٹم بنائیں لیکن مرنے کے لیے بھی پیدایش شرط اور پیدایش کے لیے بھی نکاح شرط ہے نکاح بہت مین ہے نکاح ایک نئی زندگی کو لاتا ہے تو وہاں اگر نئی زندگی آئیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو بچے قرآن و سنت کے مطابق تو ایک محال بنیں گا جو پاکیزہ کھلا اوپن مائنڈڈ ہوں گے اوپن مائنڈڈ اس سنس میں جو ریل سنس میں اسلامی اوپن مائنڈڈ میں سے یہ گھٹیا دنیا کے بنائے اوپن مائنڈڈ نہیں جس کے اندر آپ لیوئن ریلیشنشپ کو تو حلال مانتے لیکن سیکنڈ میریش کو برا مانتے حالانکہ دونوں میں عمل تو سیم ہی ہو رہا ہے لیوئن میں کئیں کہیں لوگوں کے ساتھ ہے رہا ہے لیوئن ریلیشنشپ وہ بھی کونسی لیوئن بولے اوپن لیوئن ریلیشنشپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں ہم بھی تو بولے اوپن لیوئن جو مائنڈ کے ذریعے ہو جو آپ کو فلی پروٹیکٹ کرتا ہو سیکنڈ میریش کیجئے سیکنڈ میریش غلط دس کے ساتھ کیجئے جائز تو یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بہت کھلا ہے اسی طرح سلمہ بنتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی تھی ٹھیک ہے جب حمزہ رضی اللہ کی شہادت ہو گئی تو شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تو کوئی عورت مرنے تک بے شہر نہیں رہتی تھی صحابیات میں تو اس کے بات کے دور کوئی شہر ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ پوتے اور دادیوں کے نکاح ہوئے ہیں بیٹیوں کے بیٹیوں کا نکاح ہوا اور ماں کا بھی نکاح ہوا یہ واقعات ملتے ہیں چونکہ ابھی خاندان کو نہیں لے رہا ہوں کہ ان کے بچیاں کتنے تھے وہ کیا تھے ان کی عمریں کیا تھی جب ان کی شادی یہ عورتیں سبھ مائیں ہیں کسی کی ان کے بچے ہیں بچوں کے بچے ہیں اور ان کی شادیاں ہو رہی یہ اسلام کا کھلا بنے یاد رکھی یہ اتنا آزاد دین ہے یاد رکھے حدود کے ساتھ اس کی آزادی ہے کہ آپ کو لیمٹس میں سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی عورت جوان ہو یا بڑی ہو انسکی اور نہیں رہنگی اس کی سیکیورٹی ہے کہ اس کا شاہر اس کے ساتھ کوئی نہ کسی کے نکاح میں رہنگی ہمیشہ سیکیور ہوتی نا عورت پھر جو کسی کے نکاح میں ہوتی کیا کسی کو ایسا لگتا بغیر نکاح کے میں بہت سیکیور ہوں بغیر نکاح کے کوئی سیکیور ہوئی نہیں سکتا ہے اور اللہ نے عورت کی فترہ تیک مزاج بنایا اس کو اس کے ساتھ کوئی چاہیے ہمیشہ خاص طور سے اس کو کوئی مرد ساتھ لگتا ہے ہے نا چھوٹی ہے تو اس کے باپ سے اس کا معاملہ دیکھی اگر باپ اس کے سپورٹ میں تو کیا کچھ نہیں کر جاتی ہو اس کے بھائیوں کا سپورٹ دیکھی اس کو کیا کچھ نہیں کرنے مجبوہ کرتا اچھے کام اور کبھی اور برے کام اس کا شہر اگر اس کو سپورٹ کر رہا تو کتنا وہ ہوتی ہو اگر کوئی نہ ہو اس کا بیٹا اگر ہو تو بیٹے پہ زام رکھتی اپنے ہو اس کا مزاج اللہ نے سب کو کہ مزاج سے پیدا کیا بھائی تو اس کا مزاج ہے اس کو ایک ساتھ میں چاہیے تو اس کا شہر سب سے زیادہ سیکیور چیز ہے جو سب سے زیادہ خریب ہو سکتی وہ اپنے شہر سے ہوتی ہے جب چھوٹی ہے تو اپنے باپ سے ہوتی ہے تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے باپ سے تھوڑی شرماتی کا بھی تو بھائی کے ذریعے بلتی ہے پھر شادی ہو گئے تو پھر سب سے سیکیور رشتہ ہے اس کے بعد جب بڑی ہو جاتی تو اپنے بیٹے کم از کم کہتی تو یہی تو ہے اسلام دیتا ہے تو بہرحال ان سے انتخاب ہوا تو ان کا نکہ ان سے ہو گیا بہرحال السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حضار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا